تو یار دو روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا نالائق ہوتا تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے نمبر اچھے آرہے ہیں اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا لنچ باکس اممہ نے ساتھ بنا کے بھیجا کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ اببہ کے خرچے پہ نا تو بھیج دیا تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے تو اببہ یہ حمد کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے اسی لئے گھر سے باہر ہے یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں اپنی رسپونسپلیٹیز کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے تو دو روٹی بہو کھا لے گی اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا میں اٹھا لوں گا کوئی بات نہیں کل اس نے کما کے دینا ہے آج میں اس کا خیال کروں گا کل یہ بولے گا یار میرے اببہ نے میری تمام ضرورتیں پوری کی اببہ اب آپ ساٹھ سال کے ہو گئے اب آپ پچاس سال کے ہو گئے اب آپ گھر میں بیٹھو کما کے کون کھلائے گا آپ کو کیونکہ آپ نے میری سالی ضرورتیں پوری کی ہیں اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ سارا خاندان پوتے پوتیاں داماد بہویں مل کے ایک عدد اببہ کو بڑھاپے میں امہ کو اور اببہ کو کیا کریں گے پالیں گے یہ تو انویسمنٹ بہت کم ہوئی اس کا آؤٹپوٹ کیا ہے بہت زیادہ ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا ایک اببہ چند لوگوں کو کھلاتا تھا نسل بھی نہیں روکتا تھا وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا بہووں کو بھی کھلاتا تھا پچاس سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف وہ اب بیٹے کو پتا ہوتا ہے اببہ نے ایک دھیلہ نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ لہذا نتیجہ کیا نگلتا ہے بیٹا جاتا ہے لبرل لڑکیوں کی طرف گرل فرینڈ دوستیاں لگاتا ہے اور پھر ادھر ادھر مو مارتا ہے پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے پھر گند کو گند ہی ملے گا میرے بھائی سمجھ رہے ہو نا پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچی ہے پھر تلاقیں ہوتی ہیں پھر وہ پتہ نہیں وہ در تعلق ہے تو اس کا کیونکہ خود جب دو نمبر ہے بیس لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے یہ ایک نیک دن انٹی سے بات کرتا ہے بیگم کو اعتماد ختم مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مسکول ایسے ٹائم پہ آگئی میری بیگم میرے ساتھ بیٹھیں گی تھی نام چینج کیا ہوتا عبدالغفار نام رکھا ہوتا اس کا میسج پڑھ لیا بیگم نے عبدالغفار کہہ رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہمیں کہہ رہے ہیں عبدالغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی عورت کہہ رہی ہوتی ہے ہے عبدالغفار اور محبت کر رہی ہے یہ مجھے تم یاد آتے ہو عبدالغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد نہیں آتا سارے ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کی تیس اب تمہیں بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے بہو بھی کہے گی میرے سوسر نے تو کبھی کوئی خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں میرے باپ نے تو اتنا خرچہ کیا اس کا ایک دیلہ بھی خرچ نہیں ہوا اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے اس وقت تک تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا تو اببہ والا کوئی چیز اس کو سوسر میں نظر بولو نہیں